ایس ڈی جی ایس اکیڈمی کے زیر احتمام ناسٹی انیورسٹری اسلام آباد میں پائیدار ترقیاتی مقاصد کے حصول کے انوان سے ایک نیشنل ڈائلاؤ کا انقاد کیا گیا اس تقریب میں چیئرمین کشمیر کامیٹی شہریار افریدی اور وفاقی وزیر تحافظ خوراک فقر امام نے خصوصی طور پر شرکت کی اس نیشنل ڈائلاؤ کا مقصد پاکستان کی معاشی اور معاشرتی ترقی کو اقوام متحدہ کے رہنما حصولوں کے مطابق جانچنا اور ایک لاحے عمل تیار کرنا تھا جیس ڈی جی ون اور ٹو ہے وہ بیسیکلی ڈیل کرتا ہے آپ کی ہنگر کو اور آپ کی پاورٹی کو اگر یہ چیزیں اپروو ہو جائیں تو ہر سی جی حل ہو جاتی ہے جیس ڈی جی تری ہے وہ ہلتھ کو دیکھتا ہے جیس ڈی جی فور ہے وہ ایڈکیشن کو دیکھتا ہے جیس ڈی جیس کے اوپر ایکیڈیمیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ یہاں پہ ہماری فیوچر لیڈرشپ شیپ ہوتی ہے اور اس حوالے سے ہم نے ان کو سنسٹائز کرنا شروع کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے ریسرچ کو ایڈی جیز اور سسٹینیبیلٹی ریلیٹر سلوشن کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں بات کی ہے پالیسی میکنگ میں بھی ہم گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں بہت اچھا ہمارا سیشن رہا بہت انفرمیٹیب تھا لوگوں کی سیجیشنز بہت اچھی تھیں اور جس میں مجھے سب سے اچھی بات لگی وہ یہ تھی کہ موسٹلی سیجیشنز جو تھی وومن ایمپورمنٹ کے ساتھ ساتھ وومن کے لیے اویرنس کے تھی وہ کونسی ایریاز ہیں جن کو ہمیں پرلیٹائز کرنے کی ضرورت ہے جس میں سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ ہمیں پابلک پرائیویٹ پارٹنشپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں پرائیویٹ پارٹنشپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایس ویل ایس بھی ایکسٹرنل پارٹیز کی جو انوالمنٹ ہوتی ہے بکہ زائرہ سٹاڈیز جس لیول پہ گلوبل لیول پہ ہو رہی ہیں وہ سٹاڈیز کو دیکھتے ہوئے وہ کیس سٹاڈیز کو پڑھتے ہوئے ہم لوکلی اس کو کیسے ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں ہم نے اس کو اس طرح سے پلین کیا تھا کہ ہماری جو یوت ہے وہ ایسے ایکٹیویٹیز پلین کرے ان اس میں پلیٹ فارمز پہ آئے جہاں پہ ہم مزید جو ہمارے ادارے ہیں ان کو لے کر آئے ہیں جو سائلوس میں کام کر رہے ہیں ان کو ہم آن بورڈ کریں ایک پیش پہ لے کر آئے ہیں کہ وہ مل کے ہم جو ہے نا اپنی کینٹری کے لیے جو نیشنل کاؤز ہے ہم اس کے لیے کام کریں نیشنل ڈائیگ لوگز کرنے کا پرپس یہ ہے کہ جو ہمارے سسٹینیبر ڈیویلپمنٹ گوز جن کو ہم ترقیاتی مقاصد کہتے ہیں قوام متحدہ کہ اس کے اوپر دنیا کے تقریباً تمام ممالک نے اس پر دستخد کیے ہوئے اور یہ ایک روڈ میپ ہے جس کے ذریعے ہم دنیا کے اندر جتنے مسائل ہیں ان کے اوپر کام کر سکتے ہیں تقریب میں مختلف شعبہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے ماہرین کو مدھو کیا گیا جن میں صیحت زراد امرجن ٹیکنالوجی ماہولیات سیاحت خوراک اور آبی وسائل جیسے اہم موضوعات پر گفتگو ہوئی گورنمنٹ کمیٹمنٹ فور ڈی اگری کلچر سیکٹر پرائیم جو ہے وہ ریکمنڈیشن ہے نمبر تو بائیو ٹیکنالوجی ریسرچ کو جو ہے وہ پرموڑ کے جئے تاکہ ہمارے جو اگری کلچر ہے وہ دیویلپ کر سکے نمبر تھری سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اکیڈیمیا اور پرائیویٹ پارپنر جو ہے اندرسری جو ہے اس کا لنکیج جو ہے وہ قائم کیا جائے ابھی تک کافی دسکشن ہماری ہو چکی ہے اور پالیسی بن چکی ہے ناؤرہ it is the time for the implementation we need to come up towards the implementation کہ ہمیں implementation کی طرف کیسے جائیں ایدھر it's the baby steps ہم چھوٹے چھوٹے steps لیں ہم نے اس پریشیس ریسورس پانی کو کیسے بچانا ہے either it's in the ground water either it's at the surface or coming from the mountains ہم پالیسی کو سمجھیں کہ کیا پالیسی اگزیس کرتی ہے پھر ہم جو پالیسی میں جو elements missing ہیں اس کو ہم ایڈریس کریں ہم ایک فریمورک بنائیں execution کے لیے ایسٹی جیز کے حوالے سے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سیول سسائیٹی اوگنیزیشن private companies government سب لوگ مل کر کام کریں اگر ہم اپنی contribution کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہماری ایک ہماری ایک initiative ہے solar for her جس میں ہم across the Pakistan گل سکول کو solar energy پروائیڈ کرتے ہیں پرنسیپل تارٹ جو ہے اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے جو بھی ڈیسیجن ہم لے جو بھی ہم policy بنائے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگلے ساتھ نسلوں تک اس کا positive impact اس پہ آئے emerging technologies جو پروجیکٹڈ ہے کہ 3.2 ٹریلین ڈالرز انڈسیٹ ہے by the year 2025 اس کے اوپر ہمارے SDG 9 اور SDG 11 الائن ہوتا ہے emerging technologies کے اوپر تو جو need of the hour ہے کہ وہ گورمنٹ کو اس کو کیسے exploit کرنا ہے expedite کرنا ہے بیورپ کی طرف اگر دیکھیں اور یہ دو فیکٹرز ہیں جن کو ہم نے مدہ نظر رکھتے ہوئے آج کی ساری بحث کی اور discussion کی جس کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ جو پاکستان ان کے اندر transition ہو رہی ہے policies کی it must be towards these resources جو کہ ہمارے اپنے انڈیجنس ہیں یود کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس ایک opportunity ہے ان کے پاس ایک platform ہے ہل پرائز کا وہ آئیں اور اپنا آکے اپنا وہ idea دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ جو SDGs پہ ہے اس سال کا جو ہمارا SDG ہے وہ SDG 8 ہے decent work and economic growth تو ان کے پاس اگر اس SDGs پہ ideas وغیرہ ہیں تو وہ آ سکتے ہیں اس platform کی وجہ سے الحمدللہ بچے آئے ہیں بچوں نے دیکھا ہے کہ کیسے ایک private ادارہ کیسے ایک government کا ادارہ مل کر بیٹھتے ہیں کیسے NGO ان کے اوپر influence دیتی ہے کہ ہاں آپ کو ایسے نہیں ایسے کرنا بکہ وہ international standards کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں آکے ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم ہوا ہے کہ کون سے challenges ہیں جو کہ پاکستان کو درپیش ہیں اس time پہ اور agriculture کے اندر اور باقی جو 17 goals ہیں ان کے اوپر کیا کیا کام ہو چکے پاکستان